موسیقی اور اس کے ساتھ کیمیکلز بھی مکس کر لیتے ہیں پھر اس سے ہم پیپر بنا لیتے ہیں اور میٹلز کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ میٹلز شائنی ہوتے ہیں اور یہ اورز کی فارم میں ہوتے ہیں زمین کے اندر ہم ان کو نکالتے ہیں زمین سے پھر ان کو صاف کرتے ہیں فیکٹریز میں اور پھر ان سے ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزیں بناتے ہیں اس سے ہم کسی بھی شیپ کی چیز بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور فلیکسبل بھی ہیں یہ ٹوٹتا نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خاص ہیں اور اس سے ہم بہت سے چیزیں بناتے ہیں اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے اس کی خصوصیات کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مفید ہیں اس سے ہم بہت سے میوسفل چیزیں بناتے ہیں جس طرح چند کا سامان ہوتا ہے جس میں ہم کانہ پکاتے ہیں سارے برطن وغیرہ سوسپین اور کارز اور کوئنز یہ ہم میٹل سے بناتے ہیں بہت سے میٹلز گوڈ کنڈکٹرز ہیں ہیٹ اور الیکٹرسٹی کی ان سے ہیٹ اور الیکٹرسٹی پاس ہوتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ہر وہ چیز جس سے بجلی اور ہیٹ گرمش پاس ہوتی ہیں اس کو کنڈکٹرز کہتے ہیں اسی لیے میٹلز بھی گوڈ کنڈکٹرز ہیں کیونکہ ان سے ہیٹ اور الیکٹرسٹی پاس ہو سکتا ہے مثال کے طور پر توسٹر کے اندر کوپرز وائر ہوتے ہیں جس کے ذریعے الیکٹرک کرنٹ پاس ہوتا ہے جس کے وجہ سے اس توسٹر کے اندر گرمائش پیدا ہوتی ہے ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ توسٹر ہم یوز کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو یوز کرتے ہیں سم میٹلز آر میگنیٹک کچھ میٹلز میگنیٹک ہوتے ہیں میگنیٹک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میگنیٹ اپنی طرف کینچتی ہیں آپ نے میگنیٹک اور نون میگنیٹک پڑے دینا کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو میگنیٹ اپنی طرف کینچتی ہیں اور کچھ چیزیں اپنی طرف نہیں کینچتی تو میٹلز میگنیٹک ہیں یہ میگنیٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں آئرن is the most میگنیٹک میٹل آئرن سب سے زیادہ میگنیٹک میٹل ہے سم سٹیل is also میگنیٹک because it contains a lot of آئرن اور کچھ سٹیل بھی میگنیٹک ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ آئرن موجود ہوتا ہے زیادہ تر سٹیل جو ہیں وہ میگنیٹک نہیں ہوتے لیکن کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں آئرن موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ میگنیٹک ہوتا ہے look at here next topic is plastics plastics are materials that are not found naturally plastic وہ material ہیں وہ چیز ہیں جس کو ہم naturally نہیں پاتے یہ قدرتی نہیں ہے but are made from chemicals لیکن اس کو ہم chemicals سے بناتے ہیں extracted from oil oil سے ہم یہ chemical الگ کرتے ہیں اور پھر اس سے plastic بناتے ہیں آپ جتنی بھی plastic دیکھتے ہیں یا آپ جتنی بھی plastic کی چیزیں use کرتے ہیں وہ سارے natural نہیں ہیں plastic کو ہم بناتے ہیں کس چیز سے chemical سے جو oil سے ہم نکالتے ہیں اس chemical سے پھر ہم plastic بناتے ہیں تو plastic سے ہم کوئی بھی shape بنا سکتے ہیں اور کسی بھی color اور کسی بھی shape کی چیزیں بنا سکتے ہیں different colors اور shapes کی چیزیں ہم اس سے بنا سکتے ہیں many plastics can be made transparent اور بہت سے plastic ہم transparent بناتے ہیں شفاف mean جس طرح glass ہوتا ہے شیشہ جس کے آر پار ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس طرح plastic بھی ہوتا ہے جس طرح آپ کے notebook کے plastic cover ہوتے ہیں اس cover کی نیچے آپ کا name class section سب کچھ نظر آتا ہے وہ transparent ہوتے ہیں ٹھیک ہے بالکل شیشی کی طرح صاف ہوتے ہیں transparent اس کے نیچے سے سارے چیزیں نظر آتی ہیں اس سے light بھی پاس ہوتی ہیں تو کچھ plastics transparent بھی ہوتے ہیں they are not magnetic and do not conduct heat or electricity یہ magnetic بھی نہیں ہے اور اس سے heat اور electricity بھی پاس نہیں ہوتا mean کہ یہ conductor نہیں ہے نہ اس سے بجلی پاس ہو سکتی ہے نہ اس سے heat پاس ہو سکتا ہے اور نہ یہ magnetic ہے یہ magnet کی طرف بھی attract نہیں ہوتا ٹھیک ہے magnet کی طرف بھی attract نہیں ہوتا اور اس سے electricity اور heat بھی پاس نہیں ہوتا اسی لئے plastic کو as a insulator ہم use کرتے ہیں جس طرح آپ کو میں نے wire دکھایا تھا کہ اس کے اندر یہ metal ہے conductor ہے اور اس سے یہ plastic کی covering ہوئی ہے کیونکہ plastic conductor نہیں ہے اس سے بجلی بھی پاس نہیں ہو سکتی electricity اور نہ اس سے گرمائش پاس ہو سکتی ہے اسی لئے ہم جتنے بھی wires use کرتے ہیں تو اس کی covering plastic سے کرتے ہیں plastics are used to make all sorts of things such as plastic bags plastic bottles and toys plastic سے ہم بہت سے قسم کی چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ plastic bags plastic toys and plastic bottles یہ ساری چیزیں plastic کی بنی ہوئی ہیں اور سارے ہماری use کی چیزیں ہوتے ہیں جب ہم شاپنگ کرتے ہیں چیزیں وغیرہ لیتے ہیں تو plastic bags use کرتے ہیں plastic toys بچے use کرتے ہیں یہ آسانی سے ٹوٹتی بھی نہیں ہے اور colorful بھی ہوتے ہیں plastic bottles different types کی چیزوں کے لیے use ہوتے ہیں water کے لیے use ہوتے ہیں oils کے لیے diesel petrol کے لیے بھی use ہوتے ہیں different types کے bottles ہوتے ہیں اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم plastic سے بناتے ہیں table, cheer, plates ہمارے جو dinner sit ہوتے ہیں وہ بھی اکثر plastic کے ہوتے ہیں اس طرح ہماری use کی بہت سی چیزیں plastic سے بنتی ہیں plastic میں strong بھی ہوتے ہیں اور weak بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ چیزیں strong ہوتی ہیں اور کچھ weak بھی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو جو plastic کے tables اور cheers ہم use کرتے ہیں تو وہ strong ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنی ruler کو دیکھ لیں تو وہ بھی plastic کی ہے لیکن وہ کتنی جلدی ٹوٹ جاتی ہیں تو اس طرح چیزوں میں different types ہوتے ہیں کچھ strong ہوتے ہیں اور کچھ weak ہوتے ہیں اس طرح plastic میں بھی ہیں کچھ plastic کی چیزیں strong ہوتی ہیں اور کچھ weak ہوتی ہیں جلدی ٹوٹ جاتی ہیں تو آج ہم نے metals کے بارے میں پڑھا کہ اس کے جو خصوصیات ہیں properties ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت سے اس کی وجہ سے ہم بہت سے useful چیزیں ان سے بناتے ہیں جیسے cutleries اور spen cars اور coins یہ سارے metals کے ہوتے ہیں اگر آپ cars کو دیکھیں تو ان کے جو body ہوتی ہیں یہ سارے metal کی بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں plastic بھی use ہوا ہے اس کے types اگر آپ دیکھیں تو یہ plastic کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو wires وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے جو covering ہیں وہ بھی plastic کے ہوتی ہیں اور wire کے اندر conductor جو copper wire ہوتا ہے وہ conductor ہوتا ہے وہ metal ہوتا ہے تو اس طرح car بہت سے چیزوں سے مل کر بنتا ہے ٹھیک ہے بہت سے metals conductors ہوتے ہیں ان سے heat اور electricity پاس ہوتا ہے جس طرح ان toaster کے اندر copper wires ہوتے ہیں ان سے electric current پاس ہوتا ہے اور اس میں ہم چیزیں گرم کرتے ہیں جس طرح toaster ہیں اس سے electric current پاس ہوتا ہے ہم اس کو use کرتے ہیں کچھ metals magnetic بھی ہوتے ہیں magnet کی طرف کینچتے ہیں iron سب سے زیادہ magnetic metal ہے اور کچھ steel بھی magnetic ہوتے ہیں کیونکہ ان میں iron موجود ہوتا ہے پھر ہم نے plastics کے بارے میں پڑا کہ plastic natural چیز نہیں ہے اس کو ہم بناتے ہیں chemical سے وہ chemicals ہمیں کہاں سے ملتا ہے ہم oil سے extract کرتے ہیں نکالتے ہیں plastic strong ہوتے ہیں اور waterproof ہوتے ہیں اور اس سے ہم کوئی بھی shape بنا سکتے ہیں کسی بھی color کا بنا سکتے ہیں بہت سے plastic transparent بھی ہوتے ہیں بغیر color کے جس طرح glass ہوتا ہے بلکل transparent شفاف اسی طرح plastics بھی ہوتے ہیں اور یہ non magnetic ہوتے ہیں اور conductor بھی نہیں ہے نہ ان سے بجلی پاس ہو سکتی ہیں نہ heat اور نہ اس کو magnet attract کرتا ہے plastic سے ہم بہت سے قسم کی چیزیں بناتے ہیں جیسے کہ plastic bags plastic toys اور plastic bottles اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم glass کے بارے میں پڑھیں گے شیشے کے بارے میں کہ وہ کس طرح بنتا ہے اور ہم اس کو کس طرح use کرتے ہیں جیسے کے د Commissioner